اسلام علیکم آپ سبھی کا ویلکم ہے جوبز کیریئر اپڈیٹ یوٹیوب چینل پر کائلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر کے پال پہ کلک کرے تاکہ آپ کو جوبز کی نیوز سکولرشپ کی نیوز اور شورٹ کورسز کی نیوز سب سے پہلے مل سکے تو اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ بات کروں گا احساس سکولرشپ کی جو کہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو دی جا رہی ہے اور تمام یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اوپن کر دی گئی ہے اپلیکیشن آپ نے آن لین اپلائی کر کے اپنی اپنی یونیورسٹی میں جا کے اپلیکیشن جمع کروانی ہے ٹھیک ہے پنجاب یونیورسٹی کے بھی اوپن ہے یونیورسٹی فکارا کے بھی تمام یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ اوپن کر دی گئی ہے جن سٹوڈنٹ نے فال 2021 میں ایڈمیشنز لیے ہیں کسی بھی یونیورسٹی سے جو ایچی سی سے ایفلی ایٹیڈ ہے وہ سٹوڈنٹ سارے جو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی لاسٹ ایڈ جو ہے وہ 30 دسمبر 2021 رکھی گئی ہے تو تمام سٹوڈنٹ نے آن لین اپلائی کرنا ہے اور آن لین اپلائی کرنے کے بعد جو ڈاکومنٹس ہیں وہ یونیورسٹی میں جا کے سممیٹ کروانے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یونیورسٹی جو کون کون سی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے پہلے پنجاب کی بات کرتا ہوں جی سی یونیورسٹی لاہور پنجاب تائجن یونیورسٹی آف ٹکنالوجی لاہور گورمنٹ کالی وومن یونیورسٹی سیال کوٹ Information Technology University Lahore King Edward Medical University Kainer College of Women Lahore Lahore College of Women University National College of Arts National Textile University Faisalabad Fatma Jena Medical University Rahulpindi Medical University Uvaac Lahore PFID Lahore University of Narawal Fatma Jena Women University Rahulpindi University of Ukada UET Taksila University of Sahiwal University of Gujarat UET Lahore, University of Punjab, University of Education, University of Health Sciences, University of Sargoda, P.M.A.S.A.R.D., Agriculture University, Rawalpindi, G.C.U., Faislabad, U.A.F., University of Agriculture, Faislabad, Gazi University, D.J.Khan, B.J.U., Multan, Women University, Multan, M.N.S., UET., M.N.S., Agriculture, ملتان کیا ہے وہ یونیورسٹی نشتر میڈیکل یونیورسٹی آئیو ب بھاولپور جی ایس سی ڈبیو بھاولپور چولستان یونیورسٹی ویٹرنری اور انیمیل سائنسز بھاولپور خواجہ فرید یونیورسٹی رہیم یار کھان فیصلہ باد میڈیکل یونیورسٹی راولپنڈی ومنیورسٹی یونیورسٹی میعوالی یونیورسٹی ایسی ڈیو بھاولپور چکوال کوسار یونیورسٹی مری یونیورسٹی آف جانو میڈ چاکر خان رند یونیورسٹی آف ٹکنالوجی دیرہ گازی خان چی کے اپ بات کریں آئی سیٹی یونیورسٹیوں کی تو ایر یونیورسٹی بہریہ یونیورسٹی فیڈرل یونیورسٹی آف آرٹس انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی جو ہے اسلامباد کی انسٹیٹیٹ آف سپس سپیس ٹکنالوجی ڈیو اسلامباد نمل اسلامباد نیشنل یونیورسٹی one medical science راولپنڈی نیسٹ اسلامباد نیوٹ ایسی اسلامباد پی آئیس اسلامباد پی آز جو ہے ٹھیک ہے قیدیعظم یونیورسٹی اسلامباد ایس ز ای بی میڈیکل یونیورسٹی اسلامباد کومزٹ اسلامباد نیشنل سکیلز یونیورسٹی اسلامباد باقی یہ کے پی کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں انہیں یونیورسٹیز والے یہ جو لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے نام یہ تمام یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں جن کا اڈمیشن فال 2021 میں کیا گیا ہے وہ تمام جو ہے وہ انہیں یونیورسٹیوں والے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے بھی انڈرگریڈویٹ میں اڈمیشن لیا ہے ٹھیک ہے یہ ساری مکمل لسٹ ہے یہ دیکھیں یہاں یہ سیندھ کی یونیورسٹیز بھی ہیں ٹھیک ہے یہ تمام یونیورسٹی والے جو ہے وہ سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں احساس سکولرشپ میں جتنے بھی سٹوڈنٹس نے انڈرگریڈویٹ فال 2021 میں اڈمیشن لیا ہے لاسٹیٹ جو ہے وہ تیس دسمبر ہے ٹھیک ہے اب اگر بات کریں الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کی تو الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ یہ ہے کہ جن سٹوڈنٹ نے فال 2021 میں اچھی سی سری یہ جو میرے یونیورسٹیز بتائی ہے ان میں اڈمیشن لیا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے یہ جو ہے نیڈ بیس سکولرشپ ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کی فیملی جو انکم ہے نا فیملی منتلی جو انکم ہے وہ پنتالیس ہزار سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہیں تقریباً ستر اسی پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو ہے وہ فائنانشل سپورٹ جو بہت کام ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے گھروں کے اخراجات جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے تو جن سٹوڈنٹس کے بھی والد یا کوئی بھی کماتے ہیں جو گھر کا جو خرچ ہے وہ پنتالیس ہزار یا اس سے کام ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہی سوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جو سی رو میرٹ پر ایڈمیشن کیا گیا جن کا ٹھیک ہے اور ڈگری پروگرام جو ہے وہ الوگ کیے گی ہسے کی طرف سی تیج favour by institution regulation the maximum age of eligibility for this scholarship is the same as the maximum age for applying for admission in undergraduate undergraduate آپ کو بتا ہے چھپی سال ڈیس ہوتی ہے تو اس کے لیے جو آپ اگر چھپی سال سے کام ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہو ان eligibility میں condition آپ کو بتا جاتا ہوں ٹھیک ہے جو کے availing any other scholarship اگر کوئی اور سودنٹ کسی اور کو آپ کو کسی اور scholarship میں جو ہے وہ scholarship دی جا رہی ہے تو وہ apply نہیں کر سکتا اور جو student distant learning program میں affiliated colleges میں آتے ہیں یا universities میں آتے ہیں private یا public وہ بھی eligible نہیں ہوتے اور جنہوں نے self support یعنی کہ evening کا نامی admission لیا گیا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس میں include نہیں ہے student of two year post highest category اور equivalent programmer two year associate degree program جو ADP ہوتے ہیں master یا normal college اور b.a.b.c program جو ہے وہ eligible نہیں ہے جو colleges کے اندر پڑ رہے ہیں student holding associate degree if newly enrolled in later undergraduate degree program fifth semester are also ineligible یا لے جی انہوں نے fifth semester والوں کو بھی جو ہے وہ ineligible کر دیا ہے ٹھیک ہے associate degree جو کہ fifth semester میں آگے continue کر رہے ہیں جو student جنہوں نے admission لیا ہے fifth semester میں وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ineligible کر دیا ہے اب اس کے اندر وہ students apply کر سکتے ہیں جو کہ صرف اور صرف بی ایس پروگرامز میں جنہوں نے admission لیا ہے یعنی کہ fafc کے بعد ٹھیک ہے تو اس کے جو اب میں آپ کو بتا دوں جب آپ نے online apply farm fill کر لینا ہے اس کے بعد جو آپ نے document ساتھ لگانے ہے basically آپ نے online apply کر کے اگلا آپ کا جو swap ہوتا ہے نا وہ جو online farm آپ کا generate ہونا ہے وہ آپ نے لینا ہے اس کا print لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ والے documents لگا کے اپنی university میں جمع کروانا ہے ٹھیک ہے ایس پی کو نہیں بیجنا ہے نہ اپنے کسی کو بھی بیجنا ہے آپ نے اپنی universityوں کے جار کے office میں جمع کروانا ہے ٹھیک ہے جو online application generate ہوگی اس کے ساتھ آپ نے cnac اپنی copy لگانا ہے یا bfarm لگانا ہے اپنے والد کا جو ہے وہ phone cnac سے لگانا ہے اپنے گھر کی جو salary slip ہے اپنے والد صاحب کو کہنا ان کے پاس ہوگی salary slip وہ لگانا ہے آپ نے ساتھ اور اگر آپ کے والد کو daily جو مزدوری گھر ہے کرتے ہیں یا کوئی دکان چلاتے ہیں یا کوئی private job کرتے ہیں وہ ایک income certificate کا جو ہے وہ پچاس رب ایک سٹیم پیپر کے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سٹیم پیپر لگے گا جس کے اوپر لکھا جائے گا کہ میں daily wages پر کام کرتا ہوں تو وہ اپنے ساتھ لگانا ہے پھر آپ نے last six months جو پچھلے چھے مہینوں کے جو utility bills ہے نا electricity telephone water جو بھی ہے وہ آپ نے لگانا ہے copies پھر جو ہے وہ آپ نے rent agreement in case of rented اگر آپ کچھ قرائے کے گھر میں رہتے ہو تو اس کا جو rent agreement ہوا ہوا ہے وہ آپ نے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے last fee receipt of applicant and sublinks آپ نے اپنی جو پچھلی جو ہے وہ آپ کی last جو fees آپ نے کئی کالیج میں یا کہیں پہ بھی جمع کروائی تھی وہ یا یا یونیورسٹی میں admission لیتے وقت آپ نے جمع کروائی ہے وہ اور آپ نے جو آپ کے brother sisters ہیں اگر انہوں نے کالیج میں یا سکول میں کہیں میں فیس پہ پیٹی ہے تو ان کے بھی وچرز ان کی بھی جو ہے وہ آپ نے رسیدے ساتھ لگا دینی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے copies of medical bills expenditure related documents ٹھیک ہے اگر آپ کا medical bills یا expenditure ہے جو لگنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ جو ابھی آپ کو فارم مغیر فیل کروگا اس کے لئے کوئی خرچہ مغیر آئے گا تو وہ آپ نے ساتھ لگا لینا ہے پھر ایک passport size picture لگانی ہے اور ایک آپ نے picture house کی لگانی ہے from outside front ٹھیک ہے آپ نے گھر کی جو picture ہے وہ ایک ساتھ attach کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں the hard copy of the application form along with the sporting application form میں آپ کو online film form fill کر کے بتاتا ہوں کہ وہ اپنے کیسے نکال لیا ہے اس کے ساتھ آپ نے تمام documents یہ لگا کے آپ نے اپنی university کے اندر financial اپنے وہ document لگا کے اور application form اپنی university کے office میں جمع کروانے جا کے ٹھیک ہے اب میں آپ بتا دیتا ہوں کہ آپ apply کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ پہ جانا ہے وہاں پہ لکھنا ہے اپنے htc اپنے htc کے آپ کے سامنے جاؤ یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے تو یہ دیکھیں سب سے اوپر جو وہ آرہا احساس undergraduate scholarship program اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے سارے لنک ہو گئے ٹھیک ہے یہ لکھا ہو ہے how to apply اس پہ کلک کریں یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ایک لنک ہو گیا یہ پہ لکھا ہو ہے how to apply اور نیچے کے لکھا ہو all students are required to apply through following HEC online application system یہ blue color کا نظر آرہا ہے آپ اس پہ آپ کلک کرنا ہے اگر آپ گوگر پہ direct لکھو گے نا ایک saas dot hc dot government dot pk پھر بھی آپ کو direct اس page کے اوپر لے آئے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھ کہ رہے کہ cnac اور password اگر آپ پہلے بنا ہو ہے یہ third program scholarship پہ phase 3 ہے اگر آپ پہ پہ شناتی کار و ہی یوز کر سکتے ہو اگر آپ نیولی ابھی کروارے جیسا کبھی پنجاب یونیورسی میں students لیئے ہیں تو وہ student جو وہ اس میں جو وہ اپنا نیا data کرے گے یعنی کہ یہ sign up button use کریں گے جنہوں نے کبھی اس پہ apply نہیں کیا یہ جو button نیچے نظر آرہا green color sign up یہ cursor اس پہ کلک کریں یہ دیکھیں اگر آپ اٹھارہ سال کے ہو گئے ہو لیکن آپ نے شناتی کٹ نہیں بنوا تو امیدی ناظرہ دفتر سے شناتی کٹ بنوا پھر apply کرو scholarship کے لیے if your age is less than 18 years only then you can apply through own bay form وہ کہتے ہیں اگر آپ 18 سال age وہ نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے bay form سے apply کر سکتے ہو ٹھیک سسٹر کے بردر کے کسی کے بشناتی کار یا بے form سے آپ نے application جمع کروائی تو آپ ineligible ہو جاؤ ٹھیک ہے آپ application نہیں ہو سمی ٹھیک ہے اوکے جی اوکے پہ کلک کریں یہ لگی جی اب ہم account create کرنے لگے یہاں پہ اپنا first name لکھنا ہے اپنے یہاں پہ last name لکھنا ہے یہاں پہ nationality جو ہے وہ پاکستانی ہے ٹھیک ہے پاکستانی select رہنے دیں یہاں پہ شناکتی کارڈ اپنا انٹر کریے یہ آپ کو بے فارم کے اوپر بھی مل جائے گا وہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پاسورڈ آپ نام رکھ رکھ پاسورڈ جب پاسورڈ should be at least 8 characters long یا ہاں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں password رکھ رکھنے کا طریقہ long alpha numeric and contain at least one capital letter سب سے پہلے تو دیکھو آپ ایک word کوئی capital رکھ ہے ٹھیک ہے پھر آپ اپنے digit بھی add کرنے ہے ٹھیک ہے پھر آپ کوئی character بھی add کر لینے ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے آپ کوئی special character بھی add کر دی ہے primary cell phone country پاکستان کا یہ ٹھیک ہے جی 92 320 یہ پہ اپنا number لکھ دی نا اپنے ٹھیک اور یہ پہ اپنے primary email لکھ ٹھیک ہے email لکھ دی یہاں پہ اب جا میں کلک کرتا ہوں sign up پہ ایک 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 ہو گیا enter ottp code send to you register email address وہ کہ رہے ہیں کہ code send کیا گیا ہے وہ آپ جو email ہم نے دینی ہے وہ پہ ایک code آئے گا ٹھیک ہے وہ code آپ نے یہاں پہ add کر نا email پہ check کر 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 eline پہ سا ایک ایک ہمارا چنا کارڈ نمبر جو ہم نے دیا تھا اور ساتھ پہ ہم نے اپنا پاس ور جو لگا تھا یہ لکھ دیا اب یہاں پہ کلک کریں sign پر کر کے آگے بھی آپ جاؤو دکور کر سکتے ہیں یہ سائن ان پر کلک کریں سائن ان ہو گیا یہ نے جی اپلائی فار یہ دیکھیں آپ کے سامنے جاؤو اوپن ہو گیا ہے کوئی ابھی تک ہم نے اپلیکیشن نہیں جامع کروائی ٹھیک ہے اگر ہم نے اپلائی کیا ہوتا یہاں اپلائی کر کے چھوڑا ہوتا بیچ میں تو یہاں پر شو ہو رہا ہوتا کہ آپ نے ایک جاؤو اپلائی چھوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سمیٹ کوئی بھی ہم نے ابھی تک کچھ بھی جاؤو اپلوڈ نہیں کیا اب میرے پاس جو یہ دیکھیں ایک کلک ہے ٹو اپلائی نو فار احساس یہ لکھا ہوا رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے اب یہ کچھ انسٹرکشن ہے جی کریں انسٹرکشن ہے انسٹرکشن ہے انسٹرکشن ہے انسٹرکشن ہے انفیل انفیل انفیلی ریفار مہشن ہے کیر فوری دنفیلی بھی ویری فائیڈ ایٹری سٹیج ہے save application for any editing once the application is submitted data will be جب آپ نے data save کر دینا پھر آپ کا جو ہے وہ credit نہیں ہونا ٹھیک ہے وہ میں آگے جا کے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ لے جی سب سے پہلے step ہمارے پاس کچھ steps دیئے گئے ہیں six ٹھیک ہے پہلا ہے personal details دوسرا education تیسرا family information چوتھا ہے جی expenditure پانچ میں asset details اور چھٹا ہے other details ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ title دے کہ آپ mister ہیں daughter ہیں miss ہیں یا کوئی کوئی بھی آپ کا mail ہو تو mister ہے اگر آپ daughter use کر سکتے تو miss use کر سکتے میں mister ہوں mister ali یہاں پہ middle name اگر تو آپ کا نام جاں وہ تین character پہ مشتمل ہے مطلب کہ اب ایسے کر لو محمد علی اسگر تو پھر آپ کا first name محمد ہونا تھا middle name علی ہونا تھا اور last name اسگر ہونا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے gender select کرنا ہے جی آپ gender male ہو یا female ہو یہ female کے لیے ہے یہ male کے لیے ہے ٹھیک ہے اس پہ select کر دے marital status جائے وہ یہ دیکھیں یہ single ہے یہ married ہے یہ separate یا divorce لوگوں کے لیے ہے یہ widowed کے لیے اب جب اس کے اوپر آپ لے کے جاتے ہیں نا کرسر وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کس کس کے لیے ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر چادیش ہوتا 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 تو اس کے لیے select کرنا ہے میں single ہوں تو single جو ہوں select کر لیتا ہوں یہ اب آپ نے picture یہاں پہ upload کرنی ہے یہاں پہ picture کے اوپر لے گیا ہے وہ یہ change لکھا ہو ہے اس پہ click کریں یہ picture میں upload کر دیتا ہوں یہ لے دی میں نے picture بھی لگا دی ہے آپ نیچے آجیں biographical information یہاں پہ یہاں پہ آپ میں نے date of birth ڈال لی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ select کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آجیں جی یہاں پہ select کریں اپنی date of birth یہ لے جی میں نے date of birth select کر دی age ہماری جو ہے وہ وہ کہہ رہے ہیں 25 ٹھیک ہے یہاں پہ میں date of birth جو ہے وہ تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں 2000 select کر دیتا ہوں جنوری کر دیتا ہوں اور 16 جو آپ کی real data آپ نے وہی انٹر کرنی ہے میں صرف آپ کو data دکھانے کے لیے آپ کو apply کا طریقہ بتانے کے لیے جس آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے age جو ہے وہ 21 سال ہے اب جو ہے وہ country of birth یہاں پہ آپ کی جو country ہے وہ آپ نے جو ہے وہ select کرنی ہے میں پاکستان میں جو ہے وہ پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے religion جو ہے وہ میرا اسلام ہے آپ کا جو بھی آپ وہ select کرو گے domicile کہاں کہا جی پنجاب کا میرا تو میں پنجاب select کر رہا ہوں domicile city کون سی ہے جی اوکارا کا میں select کر رہا ہوں domicile کی district کون سی ہے اوکارا اب نیچے آجائے جی father information پہ father کا name آپ نے ڈالنا جی یہاں پہ father کا شناکتی کا number ڈالنا ہے یہاں پہ father کا status alive ہے یا اگر تو زندہ ہے تو alive پہ select کریں اگر جو ہے وہ فورٹ ہو چکے ہیں تو اس کے جو ہے وہ disease پہ click کریں اب یہاں پہ father occupation جا وہ کریں select ٹھیک ہے آپ جو بھی یہ جو آپ بن رہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سارے option دیئے گئے ہیں اس کے مطابق جا وہ آپ choose کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی جا وہ آپ select کر لو جو آپ کے جو بنتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے والی صاحب کرتے ہیں نا آپ نے data بالکل exact ٹھیک ڈالنا ہے ٹھیک ہے بعد میں مسئلہ نہ ہو currently employed ہے اگر تو ابھی job کر رہے ہیں تو آپ نے اس پہ click کر دینا ہے اگر نہیں کر رہے تو اس کو anti کی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ پوستل information آپ نے add کرنی ہے ٹھیک ہے type mailing ہے country پاکستان ہے city جو ہے وہ اکڑا ہے district بھی اکڑا ہے پوستل code جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے جو code آپ کا بنتا ہے نا وہ آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے code میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے ملے گا یہ دیکھیں اکڑا postal code یہ دیکھیں ایسے لکھو گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں five six three double zero ایسی آپ کسی بھی شہر کے ہو تو آپ select کر سکتے ہو لاہور postal code لکھو گے تو یہ لاہور کے use ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اکڑا کا جو ہے وہ فائیے والا use ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ add کر دیتا ہوں یہاں پہ select کریں جی یہاں پہ سارے مجھوود ہے تو آپ نے ان میں سے جو وہ select کرنا ہے ٹھیک ہے میں کوئی بھی جو select کر رہا ہوں اب یہ چیزیں ہو گئی انٹرل مکمل اب نیچے آ کے یہاں پہ آپ نے کرنا ہے اگر تو آپ نے save and close کرنا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اگر next پہ کلک کرنا ہے تو next پہ آپ کو جو ہے وہ اگلے step پہ لے جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں your application is saved it is not submitted یہ میں آپ کو آگے جا کے سمجھا دوں گا ہمارا جو data ہے نا وہ save ہوتا جا رہا ہے لیکن ابھی submit نہیں ہوا submit تو ہم نے last پہ کرنا ہے نا تو اس لیے جو ہے وہ submit نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہاں پہ academic information ہم نے انٹرل کر دیا ہے یہ دیکھیں secondary یعنی کہ matrix وغیرہ کی ہے institute آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے passing year یہاں پہ آپ نے select کر دینا ہے پھر جو ہے وہ monthly fees آپ کی کتنی تھی یہاں پہ آپ نے monthly fees لکھ دینا ہے total marks آپ کے کتنے تھے یہاں پہ لکھ دینا ہے اور total جو ہے وہ یہاں پہ marks ٹھیک ہے یہاں پہ total marks لکھ دینا ہے یہاں پہ total marks آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے حاصل کر دیا marks لکھ دینا ہے جو آپ نے حاصل کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد intermediate والوں کا جو data وہ ہم نے internal کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اپنی انٹرل جو ہے وہ کہاں سے کی تھی ٹھیک ہے institute کا نام آپ نے یہاں پہ لکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں ویسے 22 لہور لکھ رہا ہوں آپ نے یہاں پہ institute کا نام لکھ دینا ٹھیک ہے یہاں پہ passing year select کرنا ہے آپ نے پھر monthly fees جو ہے وہ آپ کی کتنی تھی پھر جو ہے وہ total marks آپ کے کتنے تھے اور total marks میں سے آپ نے کتنے marks آئے وہ آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے پھر یہاں پہ آج جو جی current education جو آپ کی current education ہے ابھی جو ہے education کار رہے وہ آپ نے select کرنا ہے اگر آپ آپ پنجاب university سے کار رہے ہو تو پنجاب select کر لو اگر university ukada سے کار رہے ہو تو آپ وہ select کر لو لیکن آپ نے exact وہی university choose کرنی ہے جو آپ نے جو ہے وہ جس سے آپ نے ابھی admission لیا ہے 5-20-21 میں ٹھیک ہے جو ابھی آپ ps میں کر رہے ہو admission لیا ہو ہے ٹھیک ہے degree level یہاں پہ undergraduate ہے ٹھیک ہے یہاں پہ discipline آپ دیکھ لو کہ آپ کا کون سا بنتا ہے ٹھیک ہے physical sciences ہے medical sciences ہے جو بھی آپ کا پھر یہاں پہ sub discipline یہاں پہ دیکھیں applied chemistry geology یہ سارے جو option آپ کے سامنے جو وہ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو وہ کوئی بھی select آپ کر لو جو آپ کا ہے original ٹھیک ہے جو آپ نے university میں bs physics bs chemistry math یا جس میں بھی آپ نے لیا ہوئے پھر program duration چار سال یا پانچ سال چار سال بھی پہلا ہے تو current semester جو ابھی پہلا ہے کیونکہ file 2021 میں admission لیا ہے تو ابھی جو ہے وہ پہلا چلنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ university registration number آپ نے لکھ دینا ہے آپ جو آپ نیچے آجو تو یہاں پہ previous کرو گے تو آپ کو پچھلے step پہ لے جائے گا save and close اگر کرو گے تو آپ کی save ہو جائے گی application close ہو جائے گی اور اگر next پہ click کرو گے تو وہ آگے آپ کو جو ہے وہ further move لے جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جاؤں ہم نے father information دینی ہے father status ہم نے alive دیا ہوگا ہے تحصیل جو ہے وہ میں اکارا دے دیتا ہوں father professional status earning یا not earning ابھی جو ہے وہ earning کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو میں کہہ رہا ہوں جی کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اگر نہیں کر رہے تو آپ نے not earning پہ click کر دینا ٹھیک ہے if not earning تو وہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ کیوں نہیں earning کر رہے ہیں agent ہو گئے ہیں retired ہو گئے ہیں یا physical disability ہو گئے ہیں میں کہتا ہوں جی retired ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ financial support other than father income اگر تو father کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی بھائی یا کوئی آپ کماتے ہو تو آپ وہ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں کہتا ہوں جی self میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک بات کا خیان رکھئے گا یہ application آپ کو need based کی ملنی ہے تو اس لیے آپ نے ایک تو data exact enter کرنا ہے جو original ہے تاکہ جب آپ کی گھر میں پتہ کیا جائے چیزوں کا تو آپ کی سیم وہی ہو ٹھیک ہے اور دوسری آپ نے اپنی طرف سے باتیں پناہ کے نہیں لکھنی جو original ہے جو آپ کے والد گماتے ہیں آپ نے وہی چیز ایڈ کرنی ہے لیکن کیا رکھئے گا پہلی بار جو پشلی بار جو apply ہو رہے تھے وہ پنتالیس ازار جس کے عرقی income تھی نا ان کو ملنے سے scholarship ٹھیک ہے تو اگر آپ کی پچاس ساٹھ سار ستر زار اسی زار ہو جاتے ہیں تو پھر شاید آپ کو نا ملے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے یہاں پہ یہ نہیں add کرنا میرا buy بھی کماتا ہے میں بھی کماتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ جو government کا یا جو یہ کماتی ہے تو ان کے لیے enough ہے ٹھیک ہے یہاں پہ mother information mother کا نام آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پہ mother شناتی کا number آپ نے لکھ دینا ہے mother status alive ہے ٹھیک ہے اس کے بعد professional status working وہ working کرتی ہے کوئی job کرتی ہے یا housewife ہے تو housewife میں نے سیلیکٹ کر دیتا ہوں parent mother relationship یا combined ہے یا separate ہو چکے ہیں میں کہتا ہوں جی combined ہے اب نیچے آجو جی یہاں پہ یہاں پہ آپ نے add کرنا ہے جی اپنے شناتی کاڑ کی expiry date ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ اپنی جو ہے وہ شناتی کاڑ کی expiry date add کر دینا ہے اب آجو جی family member information اب جو آپ کے family کے members ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے total family members ہم جو ہے وہ پانچ ہیں ٹھیک ہے total earning member ایک کر لیں brother جو ہے وہ کتنے ہیں ایک ہے dependent family member کتنے ہیں جی تین ہے ٹھیک ہے اس کے بعد study family member تین میں کر دیتا ہوں sister کتنی ہے جی ایک ہے ٹھیک ہے آپ کی جو بنتی ہے نا اس کے مطابق original چیزیں آپ نے add کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آجائیں جی please select yes in financial sporting family option if income person is being family expenditure یہاں پہ جاؤ family income کے مارے میں آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ add more لکھا ہے اس پہ click کرو یہاں پہ بتانا ہے کہ جو آپ کے گھر میں کماتا ہے ٹھیک ہے اپنے والد کا نام لکھے یہاں پہ جاؤ profession بتائیں ٹھیک ہے یہاں پہ financial sporting family yes یا no ٹھیک ہے yes کیونکہ وہ support کرتے ہیں family کو relationship with applicant ٹھیک ہے مطلب کہ یہ جو اسگر ہے یہ میں نے انٹیٹہ انٹر کر رہا ہوں یہ میرے والد ہے تو میں یہ فادر پہ click کروں گا ٹھیک ہے اگر برادر ہو گئے اگر تو یہ سارا اس کے مطابق آپ نے choose کرنا ہے gross income جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ کماتے ہیں total منتھلی جو income ہے وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ 30,000 ہے ہماری total ٹھیک ہے منتھلی اور اس میں جو net income ہے مطلب کہ 30,000 تو total ہے تو گار کے خرچے وگارہ سارا کچھ ملا کے باقی کتنے بچتے ہیں میں کہتا ہوں 10,000 بچتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا ریکارڈ انٹر ٹھیک ہے چلے جی اب جب وہ میں نیچے آ جاتا ہوں تو اب وہ نیچے آ رہا جی income from other sources کوئی اور طریقہ ہے آپ کا مطلب کہ کوئی آپ کا بھائی کماتا ہو یا کوئی آپ کماتے ہو تو میں تو نہیں انٹر کروں گا کیونکہ ایسی جب وہ انٹر کرنے کا فائدہ نہیں کیونکہ آپ لوگ جب private student جو جوب کرتے ہیں جو کماتے ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا نہیں حکومت کے پاس ہوتا نہ ہی کسی کے پاس جاتا ہے تو ٹھیک ہے میں یہ ڈیٹا انٹر نہیں کر رہا اگر آپ کوئی بائی کماتا ہے اگر آپ کماتے ہو تو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو ڈیٹا ہے ٹھیک ہے ایڈ مور پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ جا وہ source of income جا وہ salary land on business کوئی آپ کا business ہے کوئی آپ کی price bond ہے یا کوئی اور چیز ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی زمین نہیں ہے کوئی کاروبار ہے لیکن اگر نہ ہی کریں تو اچھا ہے کیونکہ یہ need based scholarship ہے تو بعد میں آپ کے لئے مسئلہ نہ بنے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں کرتا ہوں next click اب یہاں پہ آجے جی monthly educational expenditure ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنے جو monthly education کے جو خرچی ہے وہ ایڈ کروں مطلب میں بھائی کا اور اپنے جو ہے وہ sister کا ایڈ کروں گا کہ وہ جو ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں relationship with applicant ٹھیک ہے brother institute name کہاں سے وہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے پنجاب کو علی سے پڑھ رہے ہیں type of institute public یا private ایک بات کا خیال رکھیں گے یہاں پہ نا ہمیشہ public select کریے گا اگر private سے کرتے ہوں گا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ private میں بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ کہاں سے اتنا فورڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ class یا semester آپ یہاں پہ لکھ لیں بارویں class ٹھیک ہے منتری educational expenditure اس کے کتنا ہے جی دو ہزار ہے ٹھیک ہے آپ میں یہاں پہ add more پہ کلک کر دیتا اب میں اپنی sister کا جو ہے وہ وہ بھی جو ہے وہ add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میری یہاں پہ میں select کروں گا sister ہے یہاں پہ میں select کر دیتا ہوں government college یہاں پہ public select یہاں پہ میں select کر دیتا ہوں 11th class یہاں پہ میں select کر دیتا ہوں ہزار پہ فیس اس کی منتلی ٹھیک ہے اگر آپ کے دس بھائی ہیں تو اپنے ایسے ہی سب بھائیوں کا جو ہے وہ data enter کرنا تاکہ حکومت کو یا ان کو پتا چلے university کو کہ واقعی ان کے جو ہے وہ بھرکے خراجات زیادہ ہیں ان کے جو ہے وہ خرچے وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ہیں تو ان کو جو ہے وہ scholarship دی جائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جا وہ ہو گیا چلے جا آپ نیچے آجے یہاں پہ آجے جی self education expenditure self please include expenditure including tuition fees and logging charges ٹھیک ہے per month educational expenditure میں ایڈ کر دیتا ہوں 5000 اب یہاں پہ آجو monthly family expenditure ٹھیک ہے یہاں پہ telephone internet کا bill جو 6 months سے جو وہ کتنا آیا ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں average electricity bills of 6 months جو میں وہ ایڈ کر دیتا ہوں average gas bills وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے every water bills کتنا آیا ہے وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں average monthly mobile bill کتنا آیا ہے وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں every family expenditure kitchen food یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں every family medical expenditure یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں جی every family miscellaneous expenditure یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں یہ ہو گیا جی total 7000 منصو expenditure ہو گیا اب یہاں پہ آجو جی accommodation expenditure ٹھیک ہے یہاں پہ select کرو جی کہ آپ گارت جہاں پہ آپ رہ رہے ہو village town apartment flat کیا village اس select کر دیتا ہوں کیونکہ most لوگ گاؤں کے لوگ scholarship के apply کرتے ہیں یہاں پہ structure بتائیں پکا گار کچھا گار یا کچھا پکا mix ہے میکس select کر دو status کیا rent pay self employer family owned select ھ امید ہے آپ سمجھ آ رہی ہوگی ان چیزوں کی self مطلب اپنا ہے یا rent پہ لیا ہو ہے چیزوں کا number of bedrooms میں select کر دیتا ہوں ایک سے دو total size of the house in square feet length in the here میں select 25 covered area in square feet ہوں covered area آپ نے select کر دینا ہے number of air conditioner کتنے ہے zero گریبوں کے گھروں میں یا گھروں کے گھروں میں conditioner نہیں ہوتے تازہ ہوائی ہوتی ہے تو اس لئے یہاں پہ کنڈیشنر کی ضرورت نہیں ہے number of servants وہاں پہ کیا لوکر رکھ رہے ہیں گریب لوگوں نے ٹھیک ہے تو اللہ پہ سب کو کامیاب کرے آپ کے مقصد میں کامیاب آجو نیٹ ریوزیبل انکم ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں آپ پر منت جاؤ یہاں پہ سارا کچھ آیا آگیا ٹھیک ہے در منتلی انوال ڈسپوسیل انکم is نیجیٹیو کانی ایکسپلین داریزن آف دی گیپ اینڈ آرینجمنٹ تو ویچ دار ڈیفرنٹ گیپ is met by the family یہاں پہ ریزن لکھیں جی یہاں پہ جاؤ آپ بتا دیں کہ یہاں پہ جاؤ مہنگائی کی ویسے یہ سارا کچھ ہو رہا ٹھیک ہے اب یہاں نیچے آجائیں کوئی آدھر گھر ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے location اور size بتا سکتے ہو next پہ کلک کر دیں یا آپ آجیں جی transport details does the family own any transport اگر کوئی گاڑی بھی کر رہا ہے تو میں no پہ کلک کر رہا ٹھیک ہے اگر گاڑی بھی رہا ہے تو yes پہ کلک کر دیں موٹ سائی جو بھی ہے cattle details کیا آپ کے گھر میں کوئی مبیشی گاڑا رہا ہے میں کہتا ہوں جی no اب یہ پہ آج ہو assets worth current market value ٹھیک ہے یہ پہ چیزیں جو بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہو بزنس agriculture land bank balance ٹھیک ہے business zero agriculture land zero bank balance جو ہے وہ کتنا ہے وہ آپ پتہ دیں یہاں پہ stock price bound نہیں ہے ٹھیک ہے zero کر دیں plot کتنے ہے zero any other assets zero ٹھیک ہے اب یہاں پہ آجائیں تو current market value ٹھیک ہے یہاں پہ چیز detail of assets on lease یہاں پہ اگر تو آپ نے کوئی asset lease پہ لیا ہو ہے تو اس کے جو specify next پہ کلک کریں admission details how were the admission first semester or current semester charges paid یہاں پہ اپنی fees لکھے جو آپ charges paid کر دی ہیں میں کہ 30,000 ٹھیک ہے have you ever been awarded any other scholarship before اگر کوئی پہلے scholarship ہے تو پھر آپ apply نہیں کھا سکتے اگر نہیں تو آپ یہاں پہ no پہ click کر دیں ٹھیک ہے statement of purpose explain your suitably for this scholarship need paste ٹھیک ہے یہاں پہ explain آپ نے کر دی ہے advertisement detail how did you know about minimum 50 characters is required یہ کہہ to poor family and inflation rates market to need is جیسے آپ explain کر دیں 50 لفظوں کے اوپر پھر نیچے آجیں وہ کہہ رہے کہ آپ کو یہ advertisement کا کیسے پتا چل ہے newspaper سے FM radio سے university سے banner سے voucher سے friend سے relative سے یا other سے other پہ کلک کروگے تو other وہ آپ بتا دو youtube سے پتا چلا ہے اگر آپ کو youtube سے پتا چلا ہے تو ٹھیک ہے یا آپ جاؤ نیچے i hear by undertake and affirm that اس پہ کلک کرو اب باج ہو جی یہ دیکھیں submit کا button نظر آرہ اس successfully your application reference number 678469 please save it for all future correspondence this has been communicated to you however a successful submitted email you can download the submitted application form from the download icon on your dashboard okay لگی سمج یہ ہمارا count دیکھیں start پہ آگے جہاں پہ گئے تھے اب آجیں یہ دیکھیں my applicant یہ ہماری application جمع کی گئی ہے آج جمع کی گئی ہے submit ہو گئی ہے یہ دیکھیں view کرنی ہے تو اس پہ کلک کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ہی ہے ہماری یہ editor ہو سکتی ایک بات کھال رکھ گا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں download یہ download پہ کلک کریں یہ لے دی یہ یہ ہو گئی download ٹھیک ہے اب یہ پہ جب میں download پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آگی ہماری اس scholarship کی مکمل application ٹھیک ہے 9 pages کے اوپر آئی ہے ہماری یہ والی ٹھیک ہے مکمل application ہے اب اس application کا print لینا ہے اور ساتھ آپ نے یہ لکھا ہو گئی داکومنٹس یہ والے جو دس داکومنٹس میں نے آپ کو بتائے تھے یہ والے یہ اب آپ نے ان کے ساتھ جاؤو ان کی copies جاؤو کرنی ہے اور اپنی university کے جاؤ آفس میں جا کے جمع کروانی ہے آپ پاکستان کی کسی بھی university سے جو بھی ایفیلیٹی ہے ایسی سے کسی بھی نے جو پچھلے چھ منت کا جو بیلز یوز کی ہیں وہ آپ نے ساتھ اٹیج کرنی ہے copies اور اس کے بعد جا وہ اپنے rent agreement اگر تو کلائے کا گھر ہے تو آپ نے چھے منت copies of last fee رسی جو آپ نے پچھلی فیز یعنی ابھی آپ نے admission لیا فال 2021 میں پنجاب یونیورسٹی میں یونیورسٹی پھڑا میں جی سی میں یونیورسٹی ایڈیوکیشن میں آپ نے اس کی سلپ جو اپنے تیس زار یا پیس زار اپنے فیز پی کی ہے اس کے ساتھ آپ بھائیوں کی سسٹر کی آپ نے کالجز کے اندر فیز پی کی ہے ان کی وچر کی کوپیز ان کے ساتھ تیج کرنی ہے اپنے ایک پاسپورٹ سائز فوٹوکراف اپنے لگانی ہے اپنے گھر کی لینی ہے امید ہے کہ آپ سمجھ آگی ہوگی یہ تھا مکمل طریقہ ایسی ایساس سکولرشپ میں اپلائی کرنے کا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور